بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں ساتھیوں عمران خان کے چہنے والوں آج پورا ایک سال مکمل ہونے کو ہے کہ ہمارا لیڈر امت مسلمہ کا سب سے قدعور شخصیت پاکستان کا سب سے مقبول رہنما بابند سلاسل ہے ہمارا لیڈر عمران خان جس نے جھکنا پسند نہیں کیا جس نے ڈیل کر کر باہر جانا پسند نہیں کیا جس نے حکمرانوں کے آگے سر جھکانا پسند نہیں کیا اور آج وہ آپ کے اور میرے بچوں کی جنگ لڑا ہے پابند سلاسل ہو کے آج میں بتانا چاہتا ہوں طاقت کے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو کہ یہ عوام بھیڑ بکڑیاں نہیں ہیں تم سمجھتے تھے کہ اس عوام کا منڈیٹ چوری کر لوگے اس عوام کی معیشت کو تباہ کر دوگے اس کے انسانی حقوق پر ضرب پہچا دوگے اور یہ قوم خاموشی سے بیٹھی رہے گی یہ قوم زندہ قوم ہے زندہ قوم ہے آپ میرے دوستوں ساتھیوں آج ہماری معیشت کا یہ حال ہے کہ عمران خان 6 فیصد پہ چھوڑ کے جو معیشت گیا آج وہ منفی ترقی کر رہی ہے ہماری ذرات تباہ ہماری سنت تباہ ہماری ایکسپورٹ تباہ مہنگائی تین گناہ بڑھا دی ان دمی کٹ پتلی حکمرانوں نے ان نمونوں نے جن کو مسلط کیا گیا ہے جو اپنے اپنے حلقوں میں تیسرے چتھے نمبر پر الیکشن ہارے بیٹھے ہیں میں یہاں پر سب سے پہلے پنجاب سے آئے کافلے ہر زلے سے ہر حلقے سے اور پنجاب کی ساری تنظیم تمام عدداران تمام ونگز میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج آپ نے جس طریقے سے شرکت کی میں یہاں پر سب سے پہلے نام بھی لینا چاہتا ہوں پنجاب کے ان رہنماوں کا جو عمران خان کے ساتھ وفاداری کے جرم میں بے گناہ پابندے سے لاسل ہیں سب سے پہلے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے جھکنا پسند نہیں کیا جنہوں نے درنا پسند نہیں کیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے خون میں مخدومیت بھی ہے اور وہ شاہ کی اولاد بھی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے نواز شریف کو اس کے الیکشن ہرایا ہاں جی یہ نواز شریف صاحب جو آج بیٹھے ہیں ان کی سیٹ بھی جلی ہے ان کی بیٹی کی سیٹ بھی جلی ہے جس نے پنجاب میں مارشلہ لگایا ہوئے میں اس کے ساتھ میاں محمود الرشید صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کی صاحبزادی مریم کلسوم نے ابھی میرے سے پہلے تقریر بھی کی تھی ان کے شوہر بھی گرفتار ہیں میں یہاں پر اجاز چودری صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں عمر صرف راز چیما صاحب کا اور میری بہن آلیہ حمزہ کا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں چودری پرویز علاہی صاحب کو ہماری پارٹی کے صدر کو جنہوں نے اس عمر میں ایک سال سے زیادہ بے گناہ قید کٹی ہے میں بشرا بی بی کو جن کے کردار پر گھٹیاں لوگوں نے وار کیا لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا میرے دوستوں ساتھیوں آج اس مجمع میں پنجاب کے بہت بڑی عوام آئی ہوئی ہے پنجاب کے جنوب سے لے کے شمال تک آج ہزاروں کی تعداد میں عمران خان کے چاہنے والے سوابی میں موجود ہیں میں خیبر پختون کھا کے غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور پنجاب والوں اب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں آپ پنجاب میں احتجاج کے لیے تیار ہو تو میں تین اعلان کرنے جا رہا ہوں میری بات غور سے سنیں یہ تین اعلان ہے اور خاموشی سے سنیں سب سے پہلا اعلان آج سے میرے اوپر پچھلے ایک سال سے ترپن ایف آئی آرز ہیں ایک سال سے اپنے گھر والوں سے نہیں ملا میں ترپن ایف آئی آرز آج سے میں اعلان کرتا ہوں منظر ہم پڑھانے کا اور پنجاب کا باقاعدہ احتجاج پر امن احتجاج شروع ہو رہا ہے جس کی براہ راست کی عادت میں کروں گا دوسرا اعلان اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں اگر مجھے میسنگ پرسن بنا لیا جاتا ہے اگر مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ تشدد برداشت جتنا کر سکتا ہوں کروں گا نہیں جھکوں گا یہ وہ قیمت ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ ادا کروں گا اپنے اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اگر اگر انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں اگر مجھے انہوں نے تشدد کر کے کوئی بیان دلوایا تو آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا میں حلفا کہتا ہوں کہ کل بھی میرا لیڈر عمران خان تھا آج بھی میرا لیڈر عمران خان ہے اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی میرا لیڈر عمران خان ہوگا اور آخری اعلان میں منظر عام پر موجود ہوں گا اور سبتمبر کا مہینہ اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والو اڈیالا لانگ مارچ کے لیے تیاروں تیاروں تو پھر تیاری پکڑے تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کا دامن نہیں چھوڑا ہم نے قانون اور آئین کا دامن نہیں چھوڑا حالکہ قانون آئین اور جمہوری روایات کو رندہ گیا ہمیں دبانے کے لیے پاکستانی قوم کو دبانے کے لیے لیکن ہم نے قانون اور آئین کا دامن نہیں چھوڑا ہم انشاءاللہ پور امن اتجاج کریں گے پورے پنجاب میں کریں گے میں اثر براہی کروں گا گرفتاری دینی پڑی تو گرفتاری دوں گا اور انشاءاللہ سبتمبر میں لانگ مارچ کریں گے میرے دوستوں ساتھیوں آپ سب کا بہت شکریہ اور سب سے آخر میں میں خصوصی خراج تحسین اسد کیسر صاحب آپ کو اور سوابی والے آپ کو شہرام تارکی صاحب آپ کو آپ سب کو پیش کرتا ہوں آج عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں آپ نے ایک تاریخی جلسہ کیا میرے ساتھ نعرہ لگائیں اور نعرہ پیچھے تک آنا چاہیے اس پہاڑی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی نعرہ کے ساتھ جواب دیں آئی 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 یہ پیچھے سے ذرا زیادہ آواز آواز آنی چاہیے آئی 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 تیری شان میری آن عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد